بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی و اشرف المرسلین و علی آلہی و صحبہی اجمعین ومن تبیعہم بیحسان فی کل زمان و مکان الی یوم الدین اما بعد مزرگان محترم ملت اسلامیہ کے تمام کے تمام افراد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جانے والا ہے اور تمام شرک اور کفر کی طاقتیں وہاں جمع ہونے والی ہیں ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیئے یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اس سلسلے میں مجھ سے بھی سوال کیا گیا تو میں نے اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہا سبھی افراد امت کو تو آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت میں اسی پیغام کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں ہم میں کا ہر ہر فرد جوان ہو کے بودھا ہو سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں فجر میں زہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں نمازوں کا احتمام کریں سنن و نوافل کا بھی احتمام کریں دعاوں کا بھی احتمام کریں اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں اللہ نے پوری دنیا کو زمین کو ہمارے لئے مسجد قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجد وطہورہ ہمارے لئے تو پوری دنیا ہی مسجد ہے اللہ کی یہ پوری زمین یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی یہ ہمارے لئے مسجد کا درجہ رکھتی ہے اور اس میں اللہ کے گھر کے نام سے مسجدیں تعمیر شدہ موجود ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے بیشتر افراد نماز نہیں پڑھتے کم سے کم کم سے کم ادھر کفر کی طاقتیں جمع ہوں شرک کی طاقتیں جمع ہوں بغاوت کی طاقتیں جمع ہوں اور ہم ایک طرف مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جمع ہوں توحید کا پیغام پیش کریں ہم میں سے ہر فرد توحید کا دائی بن جائے اس کے لئے میں گزارش کرتا ہوں تمام کے تمام امت کے افراد سے ملت اسلامیہ ہندیاں کے افراد سے چھوٹے ہوں کے بڑے ہوں مرد و عورت سب کے سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اس جن سو فیصد نمازی بن کر دکھائیں گے اصل ہونا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت ہی سو فیصد نمازی ہوتے ہمارے مرد بھی ہوتے بوڑے بھی ہوتے جوان بھی ہوتے عورتیں بھی ہوتی لیکن کم سے کم ایک دن کا تو یہ منظر دنیا والوں کو دکھا دیں کہ اگر تم کفر کو شرک کو ترقی دینے کے لئے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کام کرنے کے لئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لئے سب کے سب نکل پڑیں گے اور مسجدوں میں وہ سما پیدا کریں گے جو عید اور جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے رہی عورتیں وہ اپنے گھروں میں احتمام کریں خوب خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور یہ اہد کر لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی پکہ نمازی بنے گا اور ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت کے نمازی بن جائیں گے لیکن بھائیو اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ آپ سب کو پیغام سنانا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دن وہ منظر لوگوں کو دکھا دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ہم شروع سے لے کر آخیر تک صبح سے لے کر شام تک مسجدوں کی طرف جا رہے ہو آ رہے ہو اور عید کا سا منظر پیدا کیا جا رہا ہو اگر ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کر کر اور اس بات کو پھیلا کر دوسرے اپنے اپنے علاقوں کے علماء مشائق اور دیگر مختلف جماعت کے افراد مختلف تحریکوں کے لوگ دانش وران قوم ملت اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو پھیلا کر سب کو مسجدوں کی طرف اس دن لے جانے کی کوشش کریں اور ایسا سما پیدا کریں تو انشاءاللہ کفر کی طاقت کو اللہ خود بخود توڑے گا لہذا میرا پیغام ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے اور اس منظر کو لوگوں کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کریں گے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی میں لگائے اور اس کے ساتھ کفر و شد کی طاقتوں کو اللہ توڑے وآخر دعوانا ان الحمدللہ